آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو میرے نام لوکیس ہے اور میں مدھے پردس کا رہنے والا ہوں یہ گھٹنا میرے ساتھ آج سے تقریباً تین سال پہلے ہوئی تھی اس گھٹنا کی ایک ایک یاد آج بھی میرے چہن میں اس قدر برقرار ہے جسے بھول پانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اس دن کی بات ہے جب صبح صبح مجھے اپنے دوست کا کال آیا تو اس نے مجھے ہی بتائی کی آج مجھے اس کے ساتھ کہیں پر جانا ہے میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوسس کی لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کس جگہ پر لے کر جانے والا ہے پھر بعد میں میں نے اسے اس بات کو پوچھنا ہی چھوڑ دیا اور جب شام کے لگ پر پانچ بجنے کو آئے تب جا کر اس نے مجھے کال کیا اور پھر کال کر کے مجھے پتا چلا کی وہ مجھے کسی سادھے کو اٹینڈ کرنے کے لیے لے کر جانے والا ہے رات کا وقت ہو چلا تھا اور ہمارے گاؤں والے ویسے بھی بھوت پریت میں کچھ زیادہ ہی وشواس کرتے تھے جس پجے سے کافی لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ چلنے سے سکت منع کر دیا کیونکہ ہمارے گاؤں میں بھوت پریت کا پرچلن کچھ زیادہ ہی فیلا ہوا تھا پہ چلے ہی ہفتے ایک وقت کی موت بھی ہو گئے تھی جس میں لوگوں کا ماننا تھا کہ کسی بھوت نے اس کو مارا ہے لیکن یہ واقعہ جتنا بولنے میں آسان لگتا ہے اتنا ہی دیکھنے میں بھیانک لگتا ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں جس سکس کی موت ہوئی تھی اس کا شریر اسی طرح کی حالت میں ملا تھا دراصل کسی کے دوارہ اسے ترپا ترپا کر موت کے گھاٹ اتار گیا تھا گاؤں والے اس موت سے اتنے زیادہ دہلی تھے کہ کوئی بھی لڑکا گاؤں میں رات کے سمیں باہر نہیں نکلتا تھا لیکن میرے دوست سندیب کا دماغ کچھ الٹا تھا اسے ان چیزوں پر کچھ خاص یقین نہیں تھا اسے چھڑپا دیتا مگر اب چاہے گاؤں میں کتن بھی افوائیں فیلی ہوں مجھے تو اس کے ساتھ جانا ہی پڑا جب رات کا سمیں ہوا تم اس کی گار میں بیٹھ کر اس سادھی کو اٹینڈ کرنے کے لئے چل دیا اور صحیح سمیں رہتے ہم دونوں سادھی میں پہنچ بھی گئے سادھی میں پہنچنے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں پتا ہی نہیں چلا کہ آخر کب بھکت بیت گیا اور پھر میں اپنے دوست کے پاس پہنچا اور میں نے اسے بتایا کہ اب رات کافی ہو چکی ہے اب ہمیں اپنے گاؤں کے لئے نکلنا چاہیے اور ویسے بھی گاؤں کا محل ٹھیک نہیں ہے میرے ان باتوں سے میرا دوست مجھ پر ہستے ہو بولا ارے بھائی چنتا مت کر بھوت پریت بگر کچھ نہیں ہوتا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اچھا ہی بتا تو تو نے کبھی بھوت کو دیکھا ہے ہم دونوں آپس میں یہ باتیں کری رہے تھے کہ سندیب کا ایک دوست اس کے پاس پہنچا اور بولا ارے بھائی یہ کوئی ویم نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک حقیقت ہوتی ہے جو سب سے چھپی ہوئی ہے سندیب اور اس کا دوست دوسری باتوں میں مگن ہو گئے لیکن مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بھوت پریت دکھ جائے گا بلکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ مجھے گھر والوں کے ڈانٹ سننے کو ملے گی لیکن میرا دوست سندیب کافی جدی تھا اس نے رات کے لگ بگ بارہ بجا دیئے حالانکہ نسا تو میں نے بھی کر رکھا تھا لیکن میں نے اتنا زیادہ نہیں کیا تھا کہ میرے چہرے سے کوئی جان سکے کہ میں نے نسے کو انجام دیا ہے لیکن سندیب کو کچھ زیادہ ہی چڑ چکی تھی اور اوپر سے وہ میرے ساتھ جد کرنے لگا کہ گاڑی صرف وہی چلائے گا اور اس کی جد کو میں کافی زیادہ دیر تک روک نہیں پایا اور پھر وہی گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگا مگر مجھے کیا پتا تھا کہ سراب کے نسے میں دھوست سندیب گاڑی کو اس قدر ڈرائیو کرے گا کہ وہ گاڑی کو صرف ہوا سے باتیں کر دوئے آگے بڑھانے والا ہے گاڑی کی سپیڈ اتنی جادہ تھی کہ میں کار کے ایک کونے سے دوبک کر بیٹھ گیا لیکن سندیب تو مانوں آج گاڑی کو پورے طریقے سے ختم کرنے کے ارادے سے گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا کبھی کبھی اچانک سے گاڑی کسی گہری گاڑی میں گڑ جاتی تو کبھی کبھی گاڑی کا سنتولین اپنے آپ ہی بگڑنے لگتا اور پھر کچھ پلوں کے لیے گاڑی کے دسا تو سڑک سے نیچے اترنے جیسی ہو جاتی مجھے تو اب ڈر لگنے لگا کیونکہ سندیب ناسی میں دھوست تھا اور اب اسے گاڑی چلانے کا بلکل بھی ہوش نہیں تھا وہ بس اپنے مجھے کیلئے گاڑی کو بھگا رہا تھا پھر چب مجھے ایسا لگنے لگا کی اب پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے تو میں نے اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے گاڑی کو رکھوایا اور جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اب میں گاڑی کو آرام سے ڈرائیو کرنے لگا اور جب میں گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا تو گاڑی بہت دھیمی رفتار سے آگے کی ترب بڑھ رہی تھی مجھے کسی بات کی جلدی نہیں تھی حالانکہ اب ہمیں کافی دیری ہو چکی تھی جس بجے سے مجھے کوئی زیادہ ٹینشن نہیں تھی کیونکہ اب گھر والوں کے ڈانٹ پڑنا بھی بلکل نشچت تھا جس بجے سے میں دھیمے دھیمے کار چلا رہا تھا کہ اچانکہ سندیپ چیک پڑا اور وہے چلاتے ہوئے مجھے گاڑی سے باہر دیکھنے کا اشارہ کرنے لگا جب میں نے گاڑی کے باہر کی اوڑ دیکھا تو مجھے کوئی بھی نہیں دیکھا لیکن اس سمجھ سندیپ کا پورا بدن پسینے سے تربتر ہو چکا تھا اور وہے ٹر کے مارے پورا کا پورا کامپ رہا تھا لیکن حیران کی بات تو یہ تھی کہ جب میں نے اپنی کار سے باہر کا نظارہ دیکھا تو وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں پھر مجھے لگا کہ ساید سندیپ کے دماغ پر سراب نے کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا ہے جس بجے سے وہ ایسی بچکانی حرکتیں کر رہا ہے تو میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا پر بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہے جو بار بار سندیپ کو مارنے کی گھوسس کر رہا ہے لیکن ایک بار پھر میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا پھر میرا دوست سندیپ بہت زور زور سے چلانے لگا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آن پڑی ہے لیکن پھر جب میں اس کی طرف دیکھنے لگا تو میں نے پائے کی وہ اپنی سیٹ پر بیہوس پڑا تھا اس کے سریر سے کھون بہ رہا تھا اب مجھے ڈل لگنے لگا کی کہ کہیں وہ مر نہ جائے میں نے گاڑی کے اندر رکھی پانی کی بوٹل اس کے مو پر اڈل دی اور تب جا کر اسے ہوس آیا اور اس بار چپ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو اس کا سارا نظر بس کچھ ہی پل میں اس کے سریر سے گائب ہو چکا ہے اور اب اس کا سریر بھی بلکل نارمل تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اسے کسی چیز کا بڑائی خطرنا خوف ستا رہا تھا سائد اس نے کسی انجانی طاقت کو دیکھ لیا تھا پھر اس نے مجھے ہی بتائے کی ہماری گاڑی کے اندر ایک سرکٹا ہوا بھوت ہے جو بار بار اس کو پریشان کر رہا ہے سندیب کے باتیں تھوڑی حیران کر دینے والی تھی ایسی باتوں پر اتنی جلدی بسواز کرنا ابھی صحیح نہیں تھا جس کارن میں اس سے کافی سوال کرنے لگا تو اس نے مجھے بتائے کی جب وہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے گاڑی کی ونڈو سے کوئی نظر آنے لگا اور اس سمجھ سندیب کے سب سے بڑی گلتی یہ تھی اس نے اس کانچ کے اندر سے ایک آدمی کی طرف اپنا ہاتھ دکھا دیا اور بعد میں پتہ نہیں اس آدمی کو ایسا کیا ججا کہ وہ لگاتر گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا اور پھر وہ ایک چھوٹے سے ہوا کے جھوکے کے ساتھ گاڑی کے اندر پر ویس کر گیا اور اس کے بعد وہ سندیب کا گلپ پکڑتے ہوئے اسے مارنے کی کوسس کرنے لگا لیکن اس سے پہلے ہی سندیب بہو سوچکا تھا جس پجے سے سندیب ابھی تک جندہ تھا حالانکہ اب بھی مجھے اس کی باتوں پر بسواس نہیں تھا لیکن اس کی دسات ایک قد دیرے دیرے مجھے اس کے اوپر یقین ہونے لگا بعد میں میں نے بھگوان کا نام لیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوسس میں جھٹ گیا مگر وہ کہتے ہیں نا بری سکتیوں سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اس بار قسمت کا کھیل تو دیکھو ہماری گاڑی ایک تم سے بند پڑ گئی اور جب میں نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوسس کی تو وہ ایک بار بھی سٹارٹ نہیں ہوئی اتنی بری کنڈیشن میں مجھے گصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا پھر میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا سندیب کے منع کرنے کے بعد جو میں بونٹ کے پاس پہنچ گیا اور گاڑی کے بونٹ کے پاس پہنچنے کے بعد جب میں نے بونٹ کو اپنا ہاتھ لگایا تو وہے بونٹ اپنے آپ ہی ہوا میں اٹھ گیا اب یہ دیکھ کر تو میرے ہوسی اٹھ گئے مجھے تو اپنی آنکھوں پر بسواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بینا ہاتھ لگائے میں نے اس بونٹ کو اوپن کر دیا اور اب دھیرے دھیرے میرے جہن میں بھی ڈر کا کھون بہنے لگا میرا گلہ سوک چکا تھا لیکن میں اچھے سے جانتا تھا کہ اگر ہماری گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر یہاں سے بچ کر نکلنا اب ہمارے لئے بہت مشکل ہونے والا ہے جس کارن میں گاڑی کے اندر موجود سمسیاں کی جانچ کرنے لگا میری تمام کوشش سے وفل ہوئیں کیونکہ میں گاڑی کے اندر موجود کسی بھی سمسیاں کو پکڑ پانے میں اشافل تھا پھر میں نے وہاں سے قریب تین کلومیٹر کے دور پر رہنے والے ایک مکینک کو فون لگایا تو پھر اتنی رات کو اس نے بھی فون نے اٹھایا اب ہماری مصیبتیں لگاتر بڑھتی ہی جا رہی تھی اور تب ہی مجھے اپنی پیچھے کی طرف سے ایک گہری آواز آئی ارے بھائی صاحب میں ایک مکینک ہوں آپ کہوں تو میں ایک بار آپ کی گاڑی دیکھ سکتا ہوں اور جب میں پیچھے مڑا تو اس بار میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کی طرف ایک بہت کالا سا آدمی کھڑا و دکھائی دے رہا تھا اس سمیں اندھیر اپنی چرم سیما پر تھا تو میں صاف صاف اس کا چہرہ دیکھ نہیں پایا لیکن اس کا گھنا لمبا چوڑا سر دیکھنے میں کافی ڈار آونا لگ رہا تھا پھر میں چپ چپ گاڑی کے سامنے سے ہٹ گیا اور وہ ہے آدمی گاڑی کے اندر کنی وائر کو چیک کرنے لگا اور پھر اس نے مجھے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کو کہا اور پھر کیا تھا جب میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو پہلی بار میں ہی گاڑی بھی اسٹارٹ ہو گئی میرا دوست سندیپ اپنی ترچی نظروں سے کانچ کی بندوں سے باہر دیکھ رہا تھا اور تب ہی وہ زور زور سے چلاتے ہوئے بولا کہ مجھے یہاں سے لے چلو یہ سکس بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے پھر میں اس آدمی کو دھنواد بولنے کے لیے ایک پر پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا تو مانو میرے بیرو کے نیچے سے اب جمینی کسک گئی میں ڈر کے مارے پورا تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی سر کٹا ہوا بہت تھا جس کے بارے میں سندیپ مجھ سے کافی دیر پہلے بات کر رہا تھا اب اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی چارہ بچا تھا میں جلدی سے بھاگتا ہوا اب اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ گیا اور گاڑی کو وہاں سے بھگانے کی کوسس کرنے لگا اس پار ایکسیلیٹر دوانے کے باجود گاڑی کا ٹیر صرف ایک ہی جگہ پر تھے گاڑی اس سے آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی مجھے تو سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ اب گاڑی صرف ایک ہی جگہ پر زور زور سے آواز کیوں کر رہی ہے اور جب مجھے خطرے کا احساس ہوا تو میں نے گاڑی کے سارے ونڈو ایک دم سے بند کر دیئے اور پھر اچانکی گاڑی کے دروازوں پر دستک ہونے لگی صفیت کلر کے کچھ ہات زور زور سے گاڑی کے دروازوں کو تھپ تھپ آئے جا رہے تھے یہ نظارت سب سے ڈرابنا تھا چاروں طرف سے گاڑی لوک ہو چکی تھی اور گاڑی کے اندر ہر کسی کا پرویش کر پانا لگ بھگ ناممکن تھا لیکن دہست کا محل تو اس قدر فیلا ہوا تھا کہ اب ہر کسی چیز کا کھٹ کٹانا ہمارے دل کی دھڑکنیں لگا تر دیج کر رہا تھا میں نے اپنا فون ہر جگر لگانے کی کوشش کی لیکن پتا نہیں کیوں اس سمئے میرا فون بار بار نیٹ ورک کوری چھیتر سے باہر بتا رہا تھا جو کی میرے لئے بہت بری بات تھی میرے دوست نے بھی بہت کوشش کی لیکن فون لگا ہی نہیں پھر ہم لوگوں نے گاڑی کو وہاں سے چلانے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار ہماری ہر کوشش ناکام رہی اب میرے دوست نے مجھے ایک سوچاؤں دیتو ہے کہا کہ اب ہمیں سب کچھ بھگوان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اب یہ جگہ بھوتوں سے گھری ہوئی ہے اور یہاں سے نکل پانا ہماری لئے لگ بھگ ناممکن ہونے والا ہے پھر میں نے بھی سب کچھ بھگوان پر چھوڑ دیا اور بھگوان کا نام چپتے ہوئے صرف ایک بار کیلئے گاڑی کو اس جگہ سے ہلانے کی کوشش کی اور اس پر پتہ نہیں کیسے لیکن گاڑی اچانکے چلنے لگی یہ دیکھ کر ہماری سر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور اس وقت ہم جندہ بچنے والے تھے میں نے تو انتی گاڑی کو وہاں سے نکالا اور ہم دون اپنے گاؤں پہنچ گئے گاؤں پہنچنے کے بعد ہم نے اس گھٹنا کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ ہم جانتے تھے کی اگر ہم نے اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو بتایا تو لٹا گاؤں والوں سے ہمیں ڈانٹی سننے کو ملے گی جس بجے سے میں بھول کر بھی اس گھٹنا کا ذکر کسی سے بھی نہیں کر پایا دوستو اسی لئے کہتے ہیں انسان کو حد میں رہ کرنا سے کا عادی ہونا چاہیے اور ساتھی دیرات منچا ہی جگہ پر سفر کرنے کا مطلب ہے بری آتما کو اپنی طرف آ کر ست کرنا تو دوستو اس کہانے میں بس اتنا ہے تب تک کے لئے بائی and take care